انسان زندگی کے جن مرحلوں میں مایوس ہوتا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا مرحلہ شادی کے بعد اولاد کا نہ ہونا شادی ہوئی سال گزر گیا اولاد نہ ہوئی دو سال گزر گیا اولاد نہ ہوئی انسان مایوس ہوتا ہے مایوس ہو جاتا ہے گھر والے تانے دینے لگتے ہیں خصوصاً گھر کی جو بہو ہوتی ہے وہ تو مشق ستم بن جاتی ہے کبھی ساس تانہ دینے والی کبھی نڑن تانہ دینے والی بچے نہیں ہو رہے ہیں یاد رکھئے ہمارے چاہے ہوئے وقت پہ نہیں اللہ کے چاہے ہوئے وقت پہ ملا کر دیئے ضروری نہیں کہ اولاد شادی کے دیکھ دو ماہ بعد ہی مل جائے شادی کے دو سال بعد چھ سال بعد سات سال بعد دس سال بعد پنرہ سال بعد ایسے واقعات اس زمین پر اس دنیا میں بے شمار ہیں اس لیے کبھی مایوس نہ ہونا اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کی حیات سے امیت کا یہ سبق ملتا ہے جب اللہ نے ان کو اولاد سے محروم کیا اولاد نہیں عطا کی جوانی میں اولاد نہیں عطا کی یہاں تک کے بوڑے ہو گئے بڑھاپا بھی کیسا ہے بڑھاپا خوست بڑھاپا خود زکریہ علیہ السلام کے الفاظ میں اللہ سے وہ دعا کرتے بے کہتے ہیں رب انی وہنالعظم منی واشتعل الرأس شیبہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ کہتے ہیں پروردگارہ بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں میری ہڈیاں کلنے لگی ہیں میری ہڈیاں کلنے لگی ہیں بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں سر کے سارے بار سفید ہو چکے ہیں اور پروردگارہ ایک تو میرا یہ حال اور دوسری طرف ومرعتی آخر میری جو بیوی ہے وہ بھی بانج ہے بانجپن کی شکار ہے رکاوٹ ایک طرف سے نہیں